اسلام علیکم ویلکم بیک اگر آپ میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک شیئر تو کال میں گئی تھی آبی جی کے میری جو بیٹی ہیں ان کے کمرے کے کٹنز لانے آج سے ان کو اپنا روم مل جائے گا تو پہلے ایسا سے پہلے آپ وہ والا کلپ دیکھئے گا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کون سے کٹن لائے اور اس کا روم کیسا ہے کٹنز لینے ہیں ایک روم کے تو دیکھتی ہوں کوئی کھلا ہوگا تو اس کے پاس ہم کٹنز لیں گے یہ یہاں پہ پولویو مارکٹ ہے شام کو اس میں بہت اچھا لگتا ہے شاپنگ کرنا پولویو مارکٹ تو میں ایسے بھی شام کو ہی نکلتی ہوں کیونکہ دن میں جام لگ جاتا ہے اور ہم فر جاتے ہیں جاب میں اس لیے لیکن آ شام کو بھی بہت زیادہ جام ہے دیکھو مارکٹ ساری کھولی ہوتی ہے لگ بگ دس گہرہ بجے تک لال چوک میں تو یہاں پہ رائٹ ٹوے والوں کے پاس بگ سیل لگی ہوئی ہے جوتے اور چپلز کی اگر کسی کو لینا ہے تو آئیں ان کا میٹی جال اچھا ہوتا ہے میں نے بہت بار ان سے لیے ہوئے تو یہاں پہ میں اپنے ہزمنٹ سے پوچھ رہی تھی آپ کو گوش لینا ہے تو انہوں نے منع کر دیا تو بس یہ روکے ہم جام تو اس رش کی وجہ سے جام کی وجہ سے میں شام کو نکلی پھر بھی لیکن بہت سارا جام لگا ہوا ہے لال چوک میں تو یہ گھنٹا گھر ہے اس کے اتحاظ سب جانتے ہیں تو یہ کشمیر انٹرنیشنل ہوتل ہے زیرو پوائنٹ ان کے پاس بہت اچھی ریسز ہوتے ہیں اور بہت سارا جانترنیشنل ریڈرز ہیں ان کے پاس سے میں کٹنز جوائز کروں گی یہ ہول سیل میں دیتے ہیں مال اب انہی سے لیں گے ہم تو پھر کٹس جا کے ملتی ہوں ان کے پاس سب طرح کے کٹنز ہوتے ہیں کشمیری کڑائی کے اور دوسرے نارمال والے بھی جو جس کو پسند ہو یہ مال ریٹیلرز کے پاس ڈالتے ہیں تو اب میں دکھاتی ہوں آپ کو آبیج کا روم تو یہ ہے آبیجی کا روم یہ ان کا بیڈ ہے کوشش کی تھی کہ بیڈ کے کلر کے کٹنز ملیں پر ملے نہیں میں نے بہت زیادہ ڈونڈے اور یہ ٹی وی ہے ٹی ایسے ہی رکھا ہے فلالے درے نیچے لانچ میں لگنا ہے تو یہ بیڈ ہے اس کا اور یہ والے کٹنز پھر میں نے تھوڑے بہت اس سے میچنگ ہو رہے ہیں تو یہ والے لائے ان میں کشمیری کڑائی کی گئی ہے دیکھئے اور یہ اس کا سٹیڈی ٹیبل پہلے یہ ہمارے بیڈ روم میں لگا ہوا تھا اب یہ یہیں پہ پڑھیں گی سوئیں گی ہمارے پاس ہی لیکن پڑھیں گی یہیں پہ تو یہاں سے ان کا ڈریسنگ روم ہے اور یہ بھی کافی بڑا ہے ماشاءاللہ اللہ اس کی نصیب اچھے کرے تو یہاں سے اس کے لیے ہم نے یہ میک اپ کے لیے جگہ بنائی ہے اور یہاں سے اس کا یہ میرر ہے تو یہ یہیں سے اس کا واش روم بھی ہے جسی روم کے ساتھ میں یہ واش روم ہے اور واش روم ابھی تک اس نے یوز نہیں کیا ہے اس نے بارٹا بغیرہ ساب فیسیلٹی اس کو دی ہے کوشش کیا ہے کہ سب کچھ اس کا واش روم ہے جو اس کی خواہش ہے اور ہر ماں باپ ایسے ہی چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کے لیے کہ میں ساب کچھ فیسیلٹی ملے ہم نے بھی کوشش ضرور کیا ہے تو یہ ہے اس کا واش روم پتہ نہیں رہے گی لیکن پڑے گی ضرور اپنے روم میں رات کو رہے گی یا نہیں تو ایسا کوشش کی ہے ہم نے اس کا روم اچھا بنانے کی باقی اس کے نصیب اللہ اچھے کرے آپ سب دعا کرنا تو اب فلال دیکھیں کہ کب رہیں گی اس روم میں لیکن سٹڈی تو یہ یہ ہی پہ کرے گی اب ہمارے روم حالت کی ہوئی تھی اب یہ ہی پہ کرے گے جو کرے تو یہ لگائی تھی اس کو تو یہ لابی میں اس کلر کی فلورنگ کرائی ہے اور اس کے روم کے ساتھ میں ہی ایک اور بیڈروم ہے یہ والا تو اس میں اس کلر کی فلورنگ کرائی ہے پیچھے فلورنگ کا کام جارہ تھا تو میں آپ لوگ بتایا تھا کہ میں بتاؤں گی کیسی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں نے خود کی چوائس سے کرٹنز لائے ہیں اور اس میں ایسا بیڈ لگا ہوا ہے باقی یہ اس کا بھی ڈریس نگ روم ہے یہ سے اور یہ ساتھ میں اس کا واش روم ہے واش روم کچھ ایسا بنوایا ہے تو یہ والا واش روم ہے اس کے ساتھ اور باقی جتنے جتنے روم ہے ہمارے گھر میں پاس واش روم ہے سب ایسے ہی بنے ہوئے ایک ہی واش روم ہے جو اب اس کا وہ بڑا ہے اور اس میں بارٹ اپ لگا ہو ہے باقی کسی میں نہیں لگا ہے ہمارا بیڈ روم کا بھی جو واش روم ہے ہی تو یہ فرس فلور تھا جو میں آپ کو دکھا رہی تھی تو یہ نیچے گرانڈ فلور ہے کسی دل میں اس کا view بھی دکھاؤں گی آپ کو کیسا ہو ہے فلور رنگ کے بعد تو یہ فلور رنگ ہو چکی ہے سارے اور یہ ہم غریب وں کا بیڈ روم اور کیا بس اس میں کشمیری کڑائی کا کام کیا یہ تھا ہمارا بیڈ روم دیکھئے اس کو بھی ایسی ریسنگ روم ہے باقی یہ ایسی کشمیری کڑائی کا کام کیا گیا تو کچھ کام ابھی ہونا ہے بہت زیادہ کام ابھی بچ ہے تو دیرے دیرے ہو جائے گا تو بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک کومنٹ بھی کیجئے گا ضرور آپ کے کومنٹ اور لائک سے مجھے مٹیویشن ملتی ہے اور اگر آپ کسی کی اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں پھر سے بورڈ ہوں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ